ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے ایسٹ کوسٹل پر موجود قصبہ بھٹکل اپنی مخصوص شناخ رکھتا ہے بھٹکل ہندوستان کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں اسلام اپنے اہد اولین میں ہی پہنچ گیا تھا اسی کے چلتے جماعت المسلمین بھٹکل کو قائم ہوئے ایک ہزار سے زائد عرصہ گزرنے پر جماعت کی تاریخ اسلاف کی قربانیوں سے نئی نسل کو آگا کرانے اور جماعتی خدمات کو منظر عام پر لانے کے لیے شہر کی جامعہ مسجد کے خریب برنی مٹی نامی میدان میں دو روزہ پروگرام چار اور پانچ جنوری کو منعقید کیا گیا اور یہ پروگرام آج آخری مرحلے میں ہے پروگرام کے کنوینر مولانا محمد علیاس ندوی نے تاریخی حوالوں سے اس بات کی وضاحت کی کہ بھٹکل میں مسلمانوں کی آمد کو نہ صرف ہزار سالہ بلکہ چودہ سو سال کا عرصہ بھی چکا ہے جس کے کئی ایک مثالیں بھی انہوں نے پیش کی مولانا علیاس ندوی نے بتایا کہ دو روزہ اجلاس میں عوام الناس بالخصوص نئی نسل کو جماعت کی خدمات تاریخ اور منصوبوں کے تعلق سے آگا کیا جائے گا دو روزہ اجلاس میں مختلف پروگرام تربیت دیے گئے اسی طرح برادران وطن کو مدھو کرتے ہوئے جامعہ مسجد کا درشن کرانے کا بھی پروگرام ہوا اور ان کے اندر اسلام اور مقام مسلمانوں کے تعلق سے پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اس پروگرام میں اڑپی کے معروف سو میں پیچاور مٹ کو مہمانی خصوصی کے طور پر مدھو کیا گیا ان کے علاوہ سیکریٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ مولانا عمرین محفوظ رحمانی سابق ای جی پی بینگلور جناب نصار صاحب سابق جج مومبئی ہائی کورٹ جناب جسٹس شفی صاحب پرکار امام خطیب جامعہ مسجد بھٹکل مولانا عبدالعالیم ندوی صدر جماعت المسلمین بھٹکل جناب ماسٹر شفی صاحب وغیرہ نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا جناب ماسٹر شفی صاحب وغیرہ جناب ماسٹر شفی صاحب وغیرہ شفی صاحب وغیرہ سلام علیکم بہت خوشی بھی کہ ہمارا جو نمائی تحضیب کا جو کارکرما بھی آج ہوگا ہے ایک ہزار سال کا ہم لوگ بہت پرگام دیکھیں سلور جبلی گولڈن جبلی سادمان ایک سو سال کا بھی مگر یہ ہزار سال کا جو پرگام بنا رہے میں خود بھی تاجوب ہوا تھا پوری اشٹری ہے ادھر ابھی سب فنکشن میں آپ کو سب دکھائیں نا بہت خوشی بھی آج اس فنکشن میں آج کا جو کارکرمتہ سواد دیتے کا کارکرمتہ پورے سامات کے لوگ بھٹکل گئے ہر سامات کے لوگ یہاں پہ آج حضر ہوئے تھے اور بہت ہی خوشی بھی ہمارے سومی جی نے بھی اس پرگام کو ہمارے دعوت پر بیلگام سے آئے وہ بسورا سنگا کے سوامی جی ہے بہت بڑیا بات کیا انہوں نے اور اچھی بات بھی اچھا میسے دیا لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو مسلم بھائیوں کو ہندو بھائیوں کو پورے جنگوں کو مل جل کے رہنا چاہیے یہی ہمارے زندگی ہے یہی ہماری یقتہ ہے اور اس کا یہ اچھا سندگی دیا اور مولانا نے بہت ساری باچی بھی اور ہمیں بہت خوشی بھی پورے لوگ ہمارے بھائوں میں آکے ہمارے جماعتر مسلم کا فنکشن ہائٹنٹ کیے ایسے انشاءاللہ اس فنکشن سے ہمارے گاؤں میں آپ محبت بڑے ہندو مسلم کے ساتھ آج ہمارا اور تعلقات اچھے بڑھ کے ہم لوگ سب بھائی بھائی سے رہنا ہوں کہ یہی میرا پہ ہزار ورساچی ہی کہانی ہی امچے اجداد چی نشانی جماعت المسلمین تو جی باہل رہاو سدا جوانی ہزار ورساچی ہی کہانی ہی امچے اجداد چی نشانی سری تیجارت تین دین ہلے کتاب ہلے تین آسمانی تین ایلے نوجے چین فاترہ ور وہ تین جملا تو کڑ زانی ہزار ورساچی ہی کہانی ہی امچے اجداد چی نشانی جماعت سو نظم قائم کرون گینے تیبہ آسانی ساکام کئی لے میں قومہ خاتر ہی تین کی امچے مہربانی ہزار ورساچی ہی کہانی ہی امچے اجداد چی نشانی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے